جی فرمائیے آپ ہونے آئے ہیں والیکم السلام اسلام علیکم میں مفتی صاحب سے بات کرنا چاہ رہی ہوں بتائیے جی سن رہی ہے بات اسلام علیکم میں نام ظاہر نہیں کرنا چاہ رہی ہوں میرے بیٹے ہیں ایٹین یارز کے ماشاءاللہ اس کو میں نے قرآن حص کر آئے تھا ماشاءاللہ وہ بہت نمازوں کی پابندی کرتے تھے تو پھر ہم دوسری جگہ موو ہو گئے ان کا ہائی سکول تھا تو ہم ان کو چھوڑ کر آ گئے لیکن اب انہوں نے نمازیں وغیرہ سب چھوڑ دی ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اسلام فالو نہیں کر رہا ہوں اور ماشاءاللہ اتنی نماز کے پابند تھے کہ ہمیں بھی کہتے تھے اور قرآن حص کر آئے تو میرا دل بہت دکھتا ہے لیکن سمجھ نہیں آتا اس کے دماغ میں کیوں ایسی باتیں آ گئی ہیں کچھ ایسا بات بتائیں کہ میں کچھ پر ہوں اور وہ صحیح ہو جائیں بلکہ آج کل وہ نیو یورک بھی گئے ہوئے ہیں بہت شکریہ پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بہت سے گھروں کی یہی سیچوئیشن جو آپ نے بتائی ہے اور باقی بہت قابل افسوس ہے اللہ تبارک و تعالی جن اولادوں کی حفاظت فرمائے نفس و شیطان کے شر سے وحفظ رکھے ذہرکہ یہاں کی انوائرمنٹ بھی ایسی ہے مغرب دنیا کے ویسن ورڈ کی پھر میڈیا کی جو شرارتیں ہیں اسلام اور پغمبر اسلام کے بارے میں پھر مسلمانوں کے بارے میں جو پروپیکنڈے ہوتے ہیں اور جو ڈبل سٹینڈر جو میڈیا اختیار کرتا ہے تو یہ بچے اس کا اثر لیتے ہیں لیتی ہے کہ اسلام کے بارے میں وہ پرکٹیس مسلم نہیں رہتے جیسے کہ ابھی آپ نے بتایا کہ بچہ کے میں اسلام کو فالو نہیں کر رہا حالکہ اس کو فالو کرنے میں کوئی نقصان نہیں ہے اس کی جو زندگی کی جتنی جو ترقیہ اس میں اسلام آہاوی نہیں ہو رہا کوئی رکاوٹ نہیں بن رہا آپ بلکہ نافی ہوگا یہ ان کو سمیمی آتی نافی ہوگا کسی اور راستے کوئی اختیار کرنے میں کوئی ایکشرا بینیفٹ نہیں ہے بلکہ الٹا وہ لوزر بنیں گے یہ بات ان کو سمیمی نہیں آتی اگر پانچ ٹیم نماز بھی پڑھنے گا اور ساتھ ساتھ آپ اپنی تعلیم بھی جائی رکھیں گے اپنی کھیل کود بھی کرتے رہیں گے اپنی سٹیڈی بھی کرتے رہیں گے تو اس میں آپ کی نمازیں سٹیڈی سے روکتی نہیں ہیں لیکن یہ کہ لوگوں کی بے وقوفی ہے کہ وہ سمجھتے مسلمان ہو کے پتہ نہیں ہے کہ کون سا بینیفٹ ہمارے آن سے نکل جائے گا ایسی بات نہیں جو پریکٹیسنگ مسلم رہ کر بھی جو وہ پڑھتے رہتے ہیں وہ اور اچھے مسلمان ہو کر جو ہے وہ بہت اچھی ڈگرییں حاصل کر لیتے ہیں لیکن یہ بس وہ انوائرمنٹ کا ایک ایسا اثر ہوتا ہے کہ مختلف گندگیوں کے اندر بچے مبتلا ہو جاتے ہیں قابل افسوس بات ہے تو اس کے لئے آپ ایسا کریں سور فاتح سور فاتح ایک مرد میں آپ نے پڑھنی ہے لیکن جب آپ جو اہدین سرات المستقیم پر پہنچیں یہ جو اہدین سرات المستقیم اس کو تقریباً پندرہ منٹ تک آپ نے ورد کرنا ہے فیفٹین منٹ تک بس اسی آیت کو ورد کرتے رہنا ہے اور تصور کرنا ہے اپنے بیٹے کا اور ورد پندرہ منٹ پورے ہونے کے بعد اعلان میں لگا لیں پندرہ منٹ کے بعد اب آپ آگے ولد دعا لین آمین تک پوری کر لیں پوری کر کے تصور میں اس کے اوپر دم کر دیں اور ہاتھ اٹھا کے خدا سے دعا کر لیں کہ یا اللہ یہ ہدایت جو ہم نے مانگی ہے اس ہدایت کے اندرز بیٹوں کو شامل فرما اس کو ہدایت کا نور عطا فرما اور یہ جو اس نے حرکتیں شروع کر دی ہیں کہ اسلام سے جو برگشتہ ہو رہا ہے جبکہ حافظ قرآن ہے اور تیرا کلام اس کے سینے میں ہے یا اللہ اس سینے کو محفوظ کر تو یہ دعائیں شروع کر دیں فورٹی ون ڈیز پابندی سے آپ کر لیں انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اللہ تعالی اس کے دل کو پاک کر دیں گے اور اسلام پر وہ کاربند ہو جائے گا پاچھا